جہاں سے ہمارا لازٹ ٹائم وائکوٹ بریک ہوا ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں ہم نے کہا سیکشن بریک نمبر سیکشن بریک آگے چار طرح کا ہوتا ہے سب سے پہلے آتا ہے آپ کے پاس کنٹینیو سیکشن کنٹینیو سیکشن بریک کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اپشن آتی ہے نیکسٹ پیج دین آرڈ پیج اینڈ اگین ہمارے پاس ایون پیج so these are the four section breaks available in ms world section break کے بعد جو option ہمارے پاس آتی ہے اسے کہتے ہیں line numbering یا line number this option is used for assigning numbers to lines یاد رکھی گا اس میں lineوں کو number دیا جائے گا paragraph کو نہیں جو list کی option ہم نے پڑی تھی اس میں paragraphs کو number دیتے تھے next option آپ کے پاس آتی ہے word count کی this option tells us the statistics of document document کہ اس میں کتنے صفے ہیں کتنے پیج ہیں اور کتنے پیراگراف ہیں کتنی لائنیں ہیں کتنے ورڈز ہیں یہ چیزیں ہمیں یہ والا جو ہمارا پورشن ہے یہ بتاتا ہے یہ تمام ہمارے پاس جس گروپ میں available ہیں اس گروپ کا نام ہے page setup so یہ تمام options ہمیں page setup کی option میں نظر آتی ہیں ایسے میں سے کہہ سکتے ہیں these all above options are available in page setup group box second group box جو اس page کے اوپر ہمارے پاس بڑا commonly use ہوتا ہے وہ ہے page border کا page border میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں watermark کا استعمال کروں watermark کیا ہے if we want to use a picture or text in the background of page background of all pages in a document we use watermark option if we want to give color to our page then we use page color option then we use page color option or or more than one color to our document in different shapes page page layout page layout also includes indent 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 and spacing option and from this option we can apply left and right indent we can apply left indent and and use increases and decreases options if we want to give space before the paragraph paragraph سے پہلی اگر space نہیں اور after the paragraph after paragraph کے بعد میں space and if if we have more than one object on any place then for arrangement and we use arrange option we we have to practically so we have to layout we first page layout what 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 left on paths is dot in multiple options اپشنز کو ہم پیج لے آؤٹ کے اندر ڈسکس کرتے ہیں پیج لے آؤٹ میں آپ کے پیج کی اورینڈیشن بھی ہے پیج کا سائز بھی ہے اور کولمز اپلائے کرنا مارجنز اپلائے کرنا اس کے علاوہ اور بہت سے چیزیں شامل ہیں تو یہ تمام اپشنز آپ کو پیج لے آؤٹ کے ٹیب میں نظر آتی ہیں آپ ان تمام اپشنز کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو جہاں سے تیوری لکھوانا شروع کی ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں اپنی ورکنگ کو تو میرے پاس سب سے پہلے آتا ہے پیج سیٹ اپ کی اپشن یاد رکھئے گا آفیس کے کسی بھی ورین میں آپ کام کر رہے ہیں وہ جس طرح کی بھی فنکشنلٹی پرفارم کرتا ہے آپ کے پاس پیج لے آؤٹ کی جو اپشن ہے یہ بہت اہم اپشن ہے سو ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک نیا ڈاکومنٹ بنایا یہ میرا ایک نیا ڈاکومنٹ ہے میں اس کے اوپر کافی زیادہ ٹیکس جو ہے وہ لکھ لیتا ہوں سو رینڈم کا فنکشن میں نے یوز کیا اور یہاں میں نے کہہ دیا کہ تقریباً پانچ پیراغراف اور ہر پیراغراف میں چار جملے آپ بنا کر انٹر کر دیں تو یہ آپ کا پیج ہے جو کہ آپ کے پاس اس طرح سے آ گیا میں اس کو تھوڑا سو مزید کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں تاکہ یہ تھوڑا سائز میں بڑا ہو جائے تو آپ کے پاس اب دو پیجز آ رہے ہیں ویو آپ کو چینج کر کے تھوڑا دکھاتا ہوں تو دیکھیں اب آپ کے پاس دو پیجز ہیں ایک یہ پیج ہے ایک یہ پیج ہے اگر آپ وڈ سے دیکھیں تو اس پیج کی اگر میں ہائٹ کی بات کروں تو اس پیج کی ہائٹ اس پیج کی ورث سے زیادہ ہے یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پیج لمبائی میں زیادہ ہے اور چڑھائی میں کم ہے بلکل جس طرح بورڈ کے امتحانات کے اندر آپ کو جو شیٹے ملتی تھی وہ اس کے برعکس تھی اس میں آپ کے پاس جو ورث ہوتی ہے وہ زیادہ تھی اور ہائٹ جو تھی وہ کم تھی ایسے پیجز جس میں آپ کے پاس لینٹھ جو ہے یعنی ہائٹ جو ہے وہ ورث سے بڑی ہوتی ہے آپ اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ لینٹھ اس گریٹر دن ورث ایسے ڈاکومنٹ کو ہم پوٹریٹ ڈاکومنٹ کہتے ہیں یا ایسے ڈاکومنٹ ہمارے پوٹریٹ ڈاکومنٹ کہلاتے ہیں جبکہ اس کے کارسپونڈنگ جو آپ کے دوسرے ڈاکومنٹ ہیں وہ آپ کے لینڈسکیپ ڈاکومنٹ کہلاتے ہیں لینڈسکیپ ڈاکومنٹ ایسے ڈاکومنٹ ہیں جن میں ورث جو ہے وہ بڑی ہوتی ہے لینٹھ سے یعنی ایسے ڈاکومنٹ جن میں ورث لنس سے بڑی ہوگی انہیں لینڈسکیپ ڈاکومنٹس کہا جاتا ہے تو اب اپنے ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہیں ہم نے یہاں پہ کلک کیا میں یہاں جاتا ہوں پیج لی آؤٹ کی اپشن میں اور یہاں کلک کر کے میں اس کا پوٹریٹ لی آؤٹ لینڈسکیپ میں کنورٹ کر دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے ڈاکومنٹ کی جو ہائٹ ہے یا لیت ہے وہ کم ہو گئی ہے جبکہ ان کی جو ورث ہے وہ زیادہ ہو گئی ہے سو آپ نے کیا کیا آپ نے یہاں جا کر اورینٹیشن کی مدد سے لینڈسکیپ یا پوٹریٹ جو بھی آپشن آپ نے یوز کرنی ہے آپ پرفارم کر سکتے ہیں لیکن اب ذرا ان پیجز کو دیکھیں میرے پاس یہی پہ ان کے سائزز کی آپشن ہے ابھی اس وقت جو سائز ہے وہ آپ کے پاس لیٹر کا سائز ہے اگر میں یہاں پر آپ کے سامنے منشن کر دوں تو لیٹر کا سائز ہوتا ہے 8.25x11 نوٹ کر لیجئے گا اسی طرح لیگل کا سائز ہوتا ہے 8.5x11 اور اے فور کے کیس میں 8.27x11.69 ہوتا ہے جو آپ فوٹو کاپی مشین سے کاپی کرواتے ہیں وہ موسٹلی اے فور سائز کی اندر ہوتا ہے اور اے فور سائز جو ہیں یہ آپ کے پاس بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں اب ہم یہ کرتے ہیں کسٹم سائز کیا ہوتا ہے جب ہم اپنی مرضی سے سائز ڈیفائن کریں گے دیکھیں یہ میرا پیئی تھا میں نے کہا سائز میں اس کو لیگل کر دیتا ہوں تو لیگل کرنے سے اس کی جو ہائٹ ہے وہ بڑھ گئی تو وہ جو پیراگراف اگلے صفحے پہ آ رہے تھے وہ بھی اسی کے اوپر پورے آ گئے ہیں اب اس کی جو میرمنٹس ہیں وہ آپ کے پاس 8.5x14 ہے لیکن جو پیپر سب سے زیادہ بزار میں سیل آؤٹ ہوتا ہے وہ آپ کا اے فور سائز کا پیپر ہے اس کا سائز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ڈاکومنٹ کا سائز اپنی مرضی سے اڈجسٹ کریں تو میں نے پیج سیٹ اپ کی اوپشن دیکھی ہے کیسے آئیے کلک مور پیج سائزز آپ یہاں سے کلک کر دیں دل نہیں مانتا آپ کے پاس یہ پیج سیٹ اپ کی اوپشن ہے یہاں سے کلک کر کے آپ کوئی بھی پیج سیٹ اپ کی اوپشن جو ہے وہ پیپر کے اندر جا کر اڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ پیپر سائزز ہیں جو کہ آپ کے پاس یہاں پر آپ کو نظر آتے ہیں مارجنز کی اگر بات کی جائے تو ڈیکسٹ اپشن ہمارے پاس مارجنز ہے مارجنز کی مدد سے میں پیپر کا ٹاپ ایریا بوٹم ایریا چینج کر سکتا ہوں میں ٹاپ ایریا کا مارجن ٹو کر دیتا ہوں میں نے اوکے کا بٹن پریس کیا تو آپ کے پاس دیکھیں ٹاپ پر مارجن ٹو آ گیا میں نے یہاں جا کے کلک کیا مارجن اگر آپ کو بوٹم کا زیادہ کرنا ہے تو آپ زیادہ بوٹم کا مارجن بھی زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ مارجن چینج کر کے لیفٹ مارجن بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اسے بھی ٹو کر کے بڑھا کے دیکھیں تو آپ کے پاس لیفٹ سائیڈ پر مارجن بڑھ گیا ہے آپ کی سیکنڈ اسائنمنٹ کے اندر اگر آپ انڈنٹ نہیں چینج کرنا چاہتے ہیں بیزائن پرسیجر والی اسائنمنٹ میں تو آپ اس کے مارجنز کو انکریز کر کے بھی اپنے اوبجٹ کو ڈراؤ کر سکتے ہیں مارجن انکریز کریں اور اس کے بعد انسرٹ میں جا کر لاسٹ میں نے آپ کو بتایا تھا تو آپ کوئی بھی شیف جو ہے وہی سیریہ میں اپنے پاس اسٹیبلش کر سکتے ہیں اب وہ جو ایک پرابلم آ رہی تھی کہ یہ شیف آٹومیٹکلی بوف کر کے یہاں آ جاتی ہے یہ پرابلم آپ کے پاس ریسول ہو جائے گی آپ اسے یہاں پر اس طرح سے ارجسٹ میں لے کے آ سکتے ہیں اس طرح سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں سو فیلال میں نے اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا مجھے مارجن چینج میں یہ نہیں کرنا اب میں یہ کرتا ہوں کہ میں اور کافی زیادہ جو ٹیکسٹ ہے وہ اپنے پاس بنا لیتا ہوں تو میں نے کہا رنڈم ٹین کوما فائیو سو ٹین مزید پیراگراف جو ہیں وہ میں نے یہاں پر بلڈ کر لی ہیں تھوڑا زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ اپنے کیا مسٹیک کیے سو آر اے اینڈ ڈی اینڈ اینڈ اینڈر سو اب آپ کے پاس جو ہیں وہ کافی زیادہ پیجز جو ہیں وہ اویلیبل ہو چکے ہیں میں ان پیجز کو پیج لیاؤٹ سے جا کر سائز میں لیٹر سائز کا کر لیتا ہوں یا اے فور سائز کا کر لیتا ہوں اب آپ کے پاس آپ کا ڈاکومنٹ اس طرح سے موجود ہے اگر آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب آپ کے پیراگراف ہیں آپ انہیں کسی بھی ورک کنٹرول آپ پیرو کے ساتھ جا کر کوپی کریں اور آپ ان کی تعداد زیادہ کر سکتے ہیں انہیں پیسٹ کر کے اب کل ڈاکومنٹ کے اندر کتنے پیجز موجود ہیں یہ آپ کو نیچے باٹم سے پتہ چلتا ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس آٹھ ٹوٹل پیجز ہیں جبکہ میرے پاس جس پیج پر میرا کرسر موجود ہے وہ سیکنڈ پیج ہے اگر میں یہاں کلک کرتا ہوں تو یہ میرا لاس پیج ہے جہاں پر میرے پاس میرا کرسر جو ہے وہ موجود ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس پر یہ سیٹنگ موجود ہے لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ میری یہ کتاب جو ہے یہ مجھے بائنڈنگ کی شکل میں نظر آئے تو آپ یہاں سے پیج سیٹ اپ کے اندر آپشنز میں جائیں گے اور یہاں آپ کے پاس پیجز کے اندر ملٹیپل پیجز کی آپشنز اویلیبل ہیں آپ نے یہاں پر جا کے کلک کیا اور میرر مارجن کی آپشنز لیک کی جیسے میرر مارجن میں نے یوس کیا میرے پاس ایک مارجن آگئے ہیں انسائیڈ مارجن ایک مارجن آگئے ہیں آؤٹسائیڈ مارجن اگر میرے پاس دو پیجز موجود ہیں میں آپ کو ایم ایس پینٹ کے اندر دکھ بنا کر بتا دیتا ہوں تو میرے پاس اگر دو پیجز موجود ہیں تو اگر میں آپ کے سامنے آپ کو دو پیجز دکھاؤں کچھ اس طرح سے میں نے اگر یہ دو پیجز دیکھے تو یہ میرا لیفٹ پیج ہے سپوز یہ میرا رائٹ پیج ہے تو لیفٹ پیج کے اوپر یہاں پر اور یہاں پر اگر میں مارجن یوز کرتا ہوں تو یہ مارجن باہر کی طرف ہے تو ایسا مارجن آؤٹسائیڈ مارجن کے لاتا ہے لیکن سمٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے پیج کو اندر سے بائنڈ کرواتے ہیں تو جب میں اس کی بائنڈنگ کراؤں گا تو یہ جو اندر کی طرف مارجن ہے اسے انسائیڈ مارجن کہتے ہیں پر یاد رکھئے گا اگر میں آپ کے سامنے کبھی بھی ڈسکس کرتے ہوئے بات کروں کہ یہ میرے پاس ڈیفرنٹ پیجز ہیں تو آپ لوگوں نے اس بات کو سمجھ لینا ہے کہ یہ پیج نمبر اگر ون ہے تو آٹومیٹیکلی یہاں مجھے ایک پیج کی جگہ چھوڑنی پڑے گی اور اس طرح سے میں کہوں گا کہ یہ میرا پیج نمبر ون یعنی زیرو اور ون ہے کیونکہ آڈ پیج نمبرز ہمیشہ رائٹ سائٹ سے شروع ہوتے ہیں میں اس پیج کو ٹرن کروں گا تو میرے پاس میرا دوسرا پیج جو ہے وہ مجھے اویلیبل نظر آئے گا اور ان کے درمیان کے مارجنز کو میں اپنے انسائیڈ مارجنز کا نام دوں گا جبکہ جو مارجن یہاں پر یوز ہوگا یا یہاں پر یوز ہوگا یہ میرے آوٹسائیڈ مارجنز جو ہیں وہ کہلائیں گے اگر آپ نے ڈاکومنٹ پر دیکھتے ہیں میں نے انسائیڈ مارجن 2 کر دیا ہے اور آوٹسائیڈ مارجن 1 رہنے دیا میں نے اوکے کا بٹن پریس کیا اب آپ دیکھیں اگر میں اس کو کنٹرول کر کے جسٹیفائی کر لوں تو یہ آپ کے پاس پیج نمبر 1 ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیج نمبر 1 کے لیفٹ سائٹ پر مارجن ہے جبکہ انسائیڈ مارجن پیج نمبر 2 اور 3 کے درمیان والا ایریا ہے اگر آپ یہی مارجن جو ہیں وہ آوٹسائیڈ پر یوز کرنا چاہتے ہیں سو اے جس سیڈ 1 اور میں اس کو یہاں پر 2 کرتا ہوں تو اوکے کرنے پر اب آپ دیکھیں کہ اندر کی طرف جو مارجن ہے وہ چھوٹے ہو گئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا انسائیڈ مارجن 1 ہے اور آوٹسائیڈ مارجن جو ہے وہ آپ کے پاس 2 نظر آتا ہے تو یہ آپ کا انسائیڈ مارجن کلائے گا اور یہ آپ کا آوٹسائیڈ مارجن کلائے گا جیسے آپ اگر کسی کتاب کو کھول کے دیکھتے ہیں تو اس کے مطابق آپ کی ورکنگ جو ہے وہ ایسے پرفارم ہوتی ہے میں نے یہاں سے اس پیراگراف کو سیلیکٹ کیا اگر آپ ڈاکومنٹ کو سیلیکٹ نہیں کرتے اور آپ اس کے اوپر کولم بنا دیتے ہیں تو آپ کے کولم تمام ڈاکومنٹ پر بن جائیں گے میں نے یہاں پر کیا یہ کہ میں نے جسٹ اس کو سیلیکٹ کیا میں سیلیکشن کے بعد اس کے اندر کولم بنانا چاہتا ہوں تو میں نے اس کو سیلیکٹ کر کے ٹو کولمز کیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس یہاں پر جو کولمز بنے ہیں وہ بیسیکلی آپ کے اس پیراگراف کے دو کولم بن گئیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں جو کولمز ہیں وہ صرف سیلیکٹڈ ایریا پر بنے ہیں یاد رکھئے اگر آپ کولمز کی اپشن دیکھنا چاہتے ہیں آل ٹلس او ٹلس ایز کی شنٹ کٹ کی ہے آپ یہاں سے تین کولم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے سیلیکٹڈ ایریا پر تین کولم بن جائیں گے اور اگر آپ اپنے پورے ڈاکومنٹ کو سیلیکٹ کر کے اس کے اوپر کولم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس پورے ڈاکومنٹ پر تین کولم بن جائیں گے آپ چاہتے ہیں کہ کولمز کے درمیان آپ کو لائن نظر آئے تو لائن بٹوین کی آپشن یوز کر لیں اوکے کرنے پر آپ کے کولمز کے درمیان آپ کو جو لائن ہے وہ نظر آئے گی میں نے دوبارہ سے یہاں پر کلک کیا میرے پاس کولمز کی اوپشن جو نظر آتی ہے اس کے اندر آپ اگر کولمز کی ورث بڑی چھوٹی کرنا چاہتے ہیں تو ایکول کولم ورث کی اوپشن میں نے یوز کی اب آپ جو بھی ورث سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں پہلے کولم کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں جبکہ دوسرے کولم کو تھوڑا چھوٹا کر دیتا ہوں اور تیسرے کولم کو تھوڑا بڑا کر لیتا ہوں اب اگر آپ ان کا پریو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں پہلا اور تیسرا کولمز آپ کو تھوڑے سے بڑے نظر آ رہے ہیں جبکہ درمیان والا کولم چھوڑا چھوٹا نظر آ رہا ہے تو آپ کولمز کی ورث کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو لیفٹ اور رائٹ کی اوپشنز بھی نظر آتی ہیں اگر آپ لیفٹ والا کولم چھوٹا اور رائٹ والا کولم بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سیٹنگز بھی آپ پرفارم کر سکتے ہیں